سبسکرائب کریں میرے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ میں اس بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو بھی ویڈیو مس نہ کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کناب دو ایہ کناستائن اہلا ہم تیری بازد کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں فاز مصفہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے اس ٹویٹ میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو ویب سیریز ہیں اس میں جو گندی لینگویج یا پھر عجیب طرح کے باتیں گار کے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر کے آپ لوگوں کو انٹرٹین نہیں کر سکتے یہ اثر کونٹینٹ نہیں ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے یہاں پر میں ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اسلام ہے ہمارا جو اسلام کہتا ہے ہمارا جو قرآن کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کافر کو بھی کافر مرک ہو فہم اس وعنے جب یہ بات کہی تو اس کے بعد لوگوں نے گمان کرنا شروع کر دیا کہ جو انایا جو کہ میں یہ یاد کی ایک ویب سیریز ہے جو کہ ایروز انٹرٹینمنٹ کے چینل کے اوپر آتی ہے اس میں وہ طرح طرح کی گندی لینگویج جیوز کر رہے ہیں وہ ویب سیریز اس کی قسطیں میں نے بھی دیکھی ہیں اس درامے کی جو فرس قسط تھی وہ میں نے دیکھی تھی میں ماتا ہوں اس میں عجیب طرح کی لینگویج جیوز کی گئی تھی اور فارم اس وعنے بعد میں کلیر کیا تھا کہ میں اس درامے کی بات نہیں کر رہا تھا میں اوورال بات کر رہا تھا لیکن کچھ ایسے چینلز ہیں جو کہ میں ان کا نام نہیں لوں گا لیکن آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کس کی بات کرنے جا رہا ہوں انہوں نے فارم مصطفیٰ کو ایلومنیٹی کے ساتھ جوڑ دیا میں ماتا ہوں فارم مصطفیٰ جو ہیں وہ روزو میں یعنی کہ رمضان میں ایک ایسا جول آتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو اٹریکشن ہیں ہماری جو اٹرنچن ہے سوری وہ ہٹ جاتی ہے نماز سے روزے سے اور ہم اس پوریٹر جاتے ہیں اور ہم نماز جسے کی چکر میں پڑ جاتے ہیں اور ہمارا نماز روزہ جو ہوتا ہے اس علاوہ جو ترعاوی ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے اور ہم اسی پوریٹر میں کھوئے رہتی ہیں میں ماتا ہوں فارم مصطفیٰ جو ہیں وہ عجیب طرح کی فرموں میں اگام کرتے ہیں اور جو ڈرامو میں کام کرتے ہیں وہ لڑکوں کے ساتھ ایسی سی رکھتے کرتے ہیں لیکن میں مانتا ہوں کہ فاہ مصطفیٰ ایک ایسے انسان ہے جو کہ گلیمرز کی دنیا میں رہتے ہیں اور اس طرح کا کام کا ناپسند کرتے ہیں لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ فاہ مصطفیٰ کا تعلق یا پھر کسی بڑے ادھگار کا تعلق ایلومنیٹی گروپ سے ہے ایلومنیٹی گروپ سے جوڑنا کسی شخص کو بینہ تستیق ہے جہاں پر آپ کو ایک آنکھ نظر آ جائے چاہے ایک آپ کو ٹرائینگولر نظر آ جائے یا پھر آپ کو کوئی ایسی چیز جس میں ایک چھوٹی سی آنکھ نظر آ جائے تو آپ اس کو دجال کا فتنہ اور آپ اس کو ایک ایسے گروہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جس کا تعلق انسلام کی بنیادیں ہلانا اور اسلام کی جو یہاں پر یعنی کہ اسلام کو خراب کرنے کے مترادف ہیں آپ ایک مسلمان شخص کو بینہ تصدیق کیے آپ کے پاس کوئی تصدیق نہیں ہے میرے پاس کوئی تصدیق نہیں ہے کہ فار مصطفیٰ الومنیٹی سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں میں نے فار مصطفیٰ کو الومنیٹی کی تنظیموں سے باتیں کرنا اٹھنا بیٹھنا نہیں دیکھا فار مصطفیٰ کے بارے میں میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ میں الومنیٹی کے ساتھ اس کو جوڑوں تو پتہ نہیں یہ چیلنز والے کیوں اس کو بینہ تصدیق کے ایک آنکھ دے کر یا پھر کچھ ایسا دے کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ فار مصطفیٰ کا جو تعلق ہے وہ الومنیٹی سے ہے کسی کے پاس ثبوت ہے کہ فار مصطفیٰ یا پھر کسی بڑے سلیبٹیز کا تعلق الومنیٹی سے ہے کوئی ایسا ثبوت لائیں مجھے دکھائیں پھر میں مانوں گا کہ فار مصطفیٰ کا تعلق واقع الومنیٹی سے ہے کسی ڈرامے میں آپ کو پیچھے کوئی ایک آنکھ نظر آ جاتی ہے یا پھر اس طرح کا کوئی نشان آ جاتا ہے تو پھر آپ سمتے ہیں کہ اس شخص کا تعلق الومنیٹی سے ہے آپ بینہ تصدیق کی ہوئے ایک شخص کو جو کہ مسلمان ہے اس کو کافر بنا رہے ہیں جو کہ ایک انتہائی غلط بات ہے ہمارا اسلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا آپ کیا سمتے ہیں کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں وہ باتیں ٹھیک ہیں نہیں ٹھیک ہے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا اور بتائیے گا کیا آپ سمتے ہیں کہ ایک شخص کو بینہ تصدیق کیے الومنیٹی کے ساتھ جوڑ دینا اچھی بات ہے یا نہیں مجھے رہے گا آپ کے کومنٹس کا انتظار میں ملوں گا آپ کو نیکس ویڈیو میں اللہ آپ سب کی افادہ فرمائے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں جن رہو پر تُو نے انعماد برسائے اور تُو نے ان کے اوپر اپنی نوازشیں کی میں ملوں گا آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دے جازت اللہ آپ سب کی امناسر اللہ حافظ پاکستان دنہ پا